رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہم والا ہے تو پیارے بچوں ورگ ٹینسز میں سے ٹائم کے حساب سے جو گزر چکا ہے اس کو پاسٹ کہتے ہیں I was Things that happen today are in the present tense I am Things that happen tomorrow are in the future tense I will be used کتے ہیں تو زمانے کے لحاظ سے تین ٹینسز ہوتے ہیں جو وقت گزر چکا جو آج ہے اور جو آنے والا کل تو جو گزر چکا ہے اس کے لیے ہم I was I am اور جو future ہوگا اس کے لیے I will be Yesterday is history اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے Tomorrow is a mystery وہ چھپا ہوا ہے اور today is a gift that is why it is called the present تو پیارے بچوں gift ہے اللہ کی دولت ہے یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے Don't cry over the past it's gone پاس کے اوپر مت رونا روو گزر چکا Don't stress about the future آنے والے وقت کے لیے مت پریشان ہو It hasn't arrived Live in the present and make it beautiful تو simple present tense کریں گے اپنے آج کے وقت کو خوبصورت بناو اس کے کچھ ریگولر use ہیں کہ ریگولر habits are daily routines کو ہم present tense میں describe کرتے ہیں جیسے سکول آپ ہارو سکول جاتے ہیں آپ کا سکول سات بجے کھلتا ہے He always forgets her bag اس کی روٹین کی عادت ہے پھر اس کا facts are generalization جیسے آپ نے دیکھا ہوگا cats like milk ٹھیک ہے جنرل ہے اسلام آباد is capital of Pakistan ایک fact ہے اور windows are not made of wood پھر ہم scheduled events in the near future جیسے آج رات کو بس جا رہی ہے اور when do we board the plane the party starts at 8 o'clock اس نے پھر simple present جو tense ہے is used with adverbs like always often usually sometimes rarely never everyday جیسے I always come to school by car میں ہمیشہ school car سے آتا ہوں I don't come here very often میں اکثر یہاں پہ نہیں آتا He usually eats breakfast at 7 a.m وہ 500 روپے ناشتہ صبح سات بجے کرتے ہیں کرتا ہے sometimes I go to party کبھی کبھی میں پارٹی میں چلا جاتا ہوں she rarely cooks وہ کبھی بھی شازو نادری کھانا بناتی ہے he is never late for class وہ کبھی بھی کلاس سے late نہیں ہوا they sleep early everyday وہ ہار روز جلدی سوتے ہیں پھر ہے to form the simple present we add s جیسے I live ہے تو اگر ہم نے he she اور it کے ساتھ اسے use کرنا ہوگا تو خالی s لگا دیں گے he lives اور اگر word to have o ڈبل s s c x اور es پہ end ہو رہا ہے تو ہم اس میں es کا اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے goes kisses watches اگر تو consonant followed by y ہو تو it changes into i e and we add s جیسے i study کا he she studies ہو جائے گا لیکن اگر wobble ہو تو پھر خالی s add ہوگا اب جیسے آپ example دیکھتے ہیں the dog box at the milk man تو box ایسے ایڈ ہوا i clean my room تو اب اس میں i کے ساتھ s نہیں آئے گا میں اپنا کمرہ صاف کرتا ہوں اسی طرح my sister eats a lot of chocolates she ہے تو اس کے ساتھ s آیا اگر میں i work very hard تو یہ work کے ساتھ s نہیں ایڈ ہوگا اب آپ کے سامنے یہ table ہے اس میں آپ کو بتایا گیا کہ کس کے ساتھ s آئے گا کس کے ساتھ نہیں آئے گا تو اوپر والے جو ہیں i will you they they are without test i usually get up at six o'clock ali gets up at six o'clock تو آپ اوپر والے table کے examples خود سے بنا سکتے ہیں we walk to school every day he walks to school every day you work hard ali works hard یہ آپ پورے table کے sentences اپنی copy پہ خود سے رکھیں تو پیارے بچوں work hard now it pay off later آج آپ محنت کرو گے کل آپ کو اس کا صلاح ملے گا جیسے آپ پودا لگاتے ہو اس کے لئے زمین بناتے ہو اس میں بیج بھوتے ہو پھر وہ پودا بڑھا ہوتا ہے اس کے پھر پھال اور پھول لگتے ہیں تو پیارے بچوں زندگی بھی آج اگر آپ نے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں اچھی طرح سے محنت کی لکھنے میں پڑھنے میں اپنی آتوں کو سمارنے میں سچ بولنے میں اپنے اوپر اعتماد confidence حاصل کرنے میں تو یہ چیزیں کل آپ کو دگنی تگنی ہو کے واپس ملے گی اس لئے اپنے زندگی کے گول سیٹ کریں اس کے لئے دعا مانگیں اللہ سے اور محنت کریں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی تو پیارے مٹوز چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں